حاتیم عصم رحمت اللہ علیہ کے بہت مشہور اولیاء کے سردار کہلاتے ہیں فردین رتہ رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اپنی تذکرات الولیاء میں ہے اور اکثر اولیاء کے جہاں تذکرہ آتا ہے متقدمین متاخرین کا جو ہے اس میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے بہت بڑے ولی ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں حاتیم عصم حضرت شیخ نے فضائل نماز میں ان کی نماز کا ذکر کیا ہے ان سے پوچھا گیا ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں حضرت خاتم آپ کہا جب صدا آتی ہے عوضین کی عزان کی تو میں بہت خوش ہوتا ہوں میرے اللہ نے مجھ جیسے گئے غزر غلام کو آواز لگوائی میرے لئے بلاب آیا ہے پڑے اکرام کے ساتھ اس آواز اس صدا کو سنتا ہوں انتہائی عظمت کے ساتھ عزان کا جواب دیتا ہوں پھر جب اس بات سورہ مزرونہ دعا ہے اس کو پڑھتا ہوں پھر تیاری شروع کرتا ہوں موضوع کرتا ہوں بہت قیفیت کے ساتھ آقم العاقبین کے دربار میں جانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو گندگی دور ہو جائے گی موضوع سے میری میرے نبی نے فرمایا کہ ہر عز کے دھلنے کے ساتھ ساتھ گناہ صاحب معاف ہوتے ہیں تو کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے تو میں اپنے رب کے دربار میں جانے کے کچھ نہ کوئی لائق ہو جاؤں گا اس قیفیت کے ساتھ موضوع کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایک گناہگار ایک ادنا غلام ایک بڑے آقا کے دربار میں جس عظمت کے ساتھ جس قیفیت کے ساتھ جاتا ہے ایک ایک قدم اس عظمت کے ساتھ مزید کے طرف رکھتا ہوں دربار حالی میں حاضر ہوتا ہوں کہ میں آقم العاقبین کے دربار میں مجھے ملاقات کا شرف ملا ہے کسی بڑے رئیس کسی بڑے بادشاہ کسی بڑے نواب کو ایک ادنا غلام کو اپائنمنٹ دے دے کہ ہاں بھی ہم سے ملنے کے لئے تو اس کی کیا گفیت ہوتی اپنے جملوں کو صحیح کرتا ہے بہت دیر پہلے سے کس طرح بات کرنی ہے آدھا والقاب کس طرح بات شروع کیسے کروں گا اپنی درخواست کس طرح کروں گا اس طرح پرلان بناتا ہوں پروگرام بناتا ہوں پھر اللہ کے دربار میں عظمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھل سرات پر میں کھڑا ہوا ہوں دانی طرح میرے جنت ہے بانی طرح دوزخ ہے موت کا فرشتہ میرا روح قبض کرنے کو تیار ہے اللہ میرے سامنے اور یہ میری زندگی کی آخری نماز اور یہ کیفیت کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں فاتحہ پڑھتا ہوں پھر انتہائی خوش و خضو کے ساتھ رکھو سجود کرتا ہوں نماز کو مکمل کرتا ہوں اور ہم ایسی کی کیفیت کے ساتھ اور نماز کے بعد یہ خیال آتا ہے دل میں کہ یہ نماز ہرگز میرے رب کے شاہ نشان نہیں ہوئی ہے شرم کی وجہ سے فوراں مو پر ہاتھ ڈھک لیتا ہوں کہ میری گندی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر میرے مو پر نہ مار دی جائیں ایسی نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ کیفیت تھی پھر استغفار پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے نہیں ہو سکا میں نے نماز کی بیعدبی کی کسی نے پوچھا کہ آپ نے کب سے یہ نماز پڑھا ہے ہم کہا تیس سال سے کوئی ایک رکت بھی منے اس کیفیت کے بغیر نہیں پڑی تیس سال سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کیفیت اور یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ اللہ کی رحمت کا ایک جھونکہ آیا تھا اور مجھے اترا کر لے گیا کیا ہوا کہ ایک بوڑی ضعیف عورت میرے پاس آئی اور وہ دعا کی درخواست کرنا چاہتی تھی جیسے ہی وہ پہنچی تو ان کی ری خارج ہو گئی اب ایک خاتون کی ایک مرد کے سامنے وہ بھی ایک اللہ والے کے سامنے ری خارج ہو جائے میں احقین انہوں سے بڑی شرمندگی بڑی ندامت ہو گی تو وہ جو ہے میں نے ان کی لہجے سے اندازہ ہوا کہ بہت بہن میری بہت شرمندہ ہوئی تو میں نے شرمندگی دور کرنے کے لیے جب انہوں نے پاس شروع کی تو میں نے کہا بی بی زرہ زور سے بولو اب نے آپ کو بہرہ ظاہر کیا تو وہ خاتون خوش ہو گئی ان کے لہجے سے اندازہ ہوا کہ حضرت نے تو میری کی آواز سنی نہیں کوئی شرمن کی بات نہیں ہے دعا کہو کہہ کے چلی گئی تو مجھے خیال آیا کہ اے حاتم تو تو بہرہ نہیں ہے اپنے کو بہرہ ظاہر کیا تو جھوٹ ہو گیا کہیں اللہ کے ہیں کل میدانِ محشر میں تو جھوٹوں میں حشنہ ہو جائے تو فوراں میں اللہ کے سامنے دو رکت نماز پڑھی صلات و توبہ اللہ کے حضور درخواست کی مہم بارِ الٰہ میں نے آپ کی بندی کی شرمندگی دور کرنے کے لئے اپنے آپ کو بہرہ ظاہر کیا کریم آقا مجھے بہروں میں میرا حشنہ فرمائی وہ جھوٹوں میں میرا حشنہ فرمائی کل میدانِ محشر میں جھوٹوں میں میرا حشنہ فرمائی تو نہ صرف یہ کہ دعا قبول ہوئی قوتِ سماعت ختم کر دی گئی بہرے ہو گئے ہو تاکہ بات ستی ہو جائے اور بہرے ہو نہیں گئے بہرے مشہور ہو گئے حضر اعظم ان کے حضر اعظم کہتے ہیں بہرے ہو حضر اعظم اگر کہے حضر اعظم کہے تو شاید پہجاننا مشکل ہے لیکن کسی پڑھے لکھی آدمی سے جو دعا مدرموں کے حالات اور تاریخ سے واقف ہوئے انسلامی اگر ان سے کہیں حضر اعظم تو فور نہیں حضر اعظم حضر اعظم سمجھیں حضر اعظم فرماتے ہیں رات کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتی شفقت کے ساتھ مجھ سے محانقہ فرمایا مبارک بات دیئے تم نے اللہ کی ایک بندی کی شرمندگی دور کرنے کے لیے اپنے کو بہرہ ظاہر کیا اللہ کو اس عدا پر تمہارے اتنا پیار آیا ہے کہ آج زمین پر جتنے چلتے پھرتے اور سانس لیتے انسان ہیں تم سے زیادہ اللہ کے نظر کوئی محبوب نہیں صرف اتنی سے بات ایک بندی کی شرمندگی دور کرنے کے لیے اللہ کا یہ قرب حاصل ہو سکتا ہے ایک بندے کو شرمندہ کرنے کے لیے اتنی گڑھے نیر کر سکتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کی شرمندگی دور کرنے کی کیا تو ہم سے ہوتا ہی نہیں لوگوں کو شرمندہ کرنے ہی کے لیے ہم اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرتے ہیں تو ہم کتنے اللہ کی نگاہ میں ہمارا کیا مقام ہو جاتا ہوگا اس کا خیال نہیں کرتے ہم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن